ہم ایک ایسا پروپیلر بنائیں گے جو چمبک کے قارن لیویٹیٹ کرے گا ہے اس کے لیے آپ کو دو پلاسٹک کی بوتلے اور کچھ رنگ چمبک چاہیے پلاسٹک کی بوتل کے ڈھکتن سے دس سنٹیمیٹر دوری پہ ایک ٹیپ چھکائیں اور اس کو کاٹ کر کے الگ کر دیں نیچے والے حصے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جو اوپر والا حصہ ہے اس میں آپ بارا کٹ لگائیں بلکل سمانان تر اس سے ہی پنکھے کی پنکھوڑیاں بنیں گے اور بعد میں بلیڈ بنیں گے اب ان ساری پنکھلیوں کو آپ پہلے تو چپٹا کر لیجئے ان کو دبا کر کے چپٹا کر لیجئے اور اس کے بعد میں ہر ایک پنکھلیوں کو تھوڑا سا ٹرسٹ دیجئے جس سے وہ پنکھے کے بلیڈ بن جائیں پھر ایک ڈھککن میں آر پار صاف ایک چھیت کیجئے اور دو اور اس ڈھککن کو آپ پنکھے سے میں سکرو کر دیجئے پھر ایک stiff straw لیجئے اور اس کو ریت میں دھسا دیجئے ریت بوتل میں بھری ہے تو اس سے اس straw ایک دم سیدھی کھڑی رہے گی پھر پانچ چھے رنگ چھمبک اس straw کے اندر ڈال دیجئے اگر آپ دو اوپر کی چھمبک اٹھا کر کے چھوڑیں گے تو وہ آکرشت ہو کے پھر چھپک جائیں گے اب ان دو چھمبک کو آپ پلٹ دیجئے اب ان کے سم دھروف آس پاس ہوں گے تو وہ ایک دوسروں کو وکرشت کریں گے دھککہ دیں گے اب ایک رنگ چھمبک دھککن کے اندر اور ایک بھار سے لگا دیجئے دونوں ایک دوسروں میں آپس میں چھپک جائیں گے اب اس پنکھے کو آپ straw کے اندر ڈال دیجئے اور کیونکہ سم دھروف پاس پاس ہیں اس لئے پنکھا یہ لیوٹیٹ کرے گا یہ نیچے ٹکا نہیں رہے گا اس کو پنکھے کے نیچے رکھنے سے یہ بوتل کا بنا پروپیلر گول گول گھومے گا یہ ایک طرح کا ایک بہت لو فرکشن بیرنگ ہے اس لئے اس کی گتی بہت تیز ہوگی نیچے یہ کہیں پر بھی ٹکا نہیں ہے پر ہوا میں لٹکا ہوا ہے یہ اس کی بڑی خاص بات ہے آپ فونک کر بھی اس پنکھے کو گھما سکتے ہیں ہے گھر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی